بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چلا ہے جی ویلکم کاریتا ناسی اپنی چینل تے یہاں بھی رو خوش رو باد رو رو ہیپی رو آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم بنانے لگے ہیں میٹھے میں سوائیے تو میں آپ لوگوں کو چیزیں بتا دیتی ہوں کون کون سے ہم نے لیا ہے سوائیے لیا ہے ہم نے بریگ یہ والی جو دور والی ہوتی ہیں وہ ہی ادھر ہم نے شمارے شماروں کی کٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہے باداموں کی کٹنگ کی ہے اور گری کی اور میوے اور آدھا کلو چینلی لی ہے دو کلو دودھ لی ہے وہ ادھر اوبلنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو چنے پڑا ناسٹار کرتے ہیں دودھ کو ایک اچھا سا گوال آگیا ہے اب ہم نے نیچے آگ بلکل لو کر دی ہے کہ اس میں پکتا رہے تو ادھر سیمیوں پڑا ناسٹار کرتے ہیں سب سے پیدا ڈالیں گے ہم گی ہم ڈالیں ہیں دیسی گی گی گرم ہو چکا ہے اب ڈرائی فرور جو ہے نا فرائی کر لیتے ہیں سب سے پہلے گری کو فرائی کریں گے گری کو فرائی کر لیا ہے باہر نکال لیتے ہیں اب ڈرائی فرور کو فرائی کر لیتے ہیں سارے چیزوں کو فرائی کر کے نہ پھر آپ لوگوں کو دھاتے ہیں سارے ڈرائی فرور کو فرائی کر کے میں نے باہر نکال لیا ہے چلے اب ڈوسی کی میں ہم سوئییں ڈال دیتے ہیں سوئیوں کو بھی ہلکا سا فرائی کرتے ہیں سوئیوں کو بھی ہلکا سا فرائی کرتے ہیں سیم ہی اچھے طریقے سے بھونکی ہیں یہ دیکھیں گولر گولر سے فرائی ہو چکی ہیں ہم نے دو کلو دودھ لیا ہے اور ڈیڑھ پیالی سوئیوں کی ہے یعنی کہ ڈیڑھ پیالی ایک پیگٹ ہے سوئیوں کا تو چلے اب اس کے اندر ڈو ڈال دیتے ہیں سوئیوں کے اندر ڈو ڈال دیا ہے اب انہیں مکس کر کے پکاتے ہیں گاڑے ہونا تک سوئییں گاڑا ہونا سٹارٹ ہو چکی ہیں اب اس کے اندر چینی ڈال دیتے ہیں دو کیلو دودھ آدھا کیلو چینی اور ایک پیکٹ سوئیوں کا چلے اب اسے مکس کرتے ہیں مکس کر کے پانچ منٹ تک اور مزید پکاتے ہیں سمجھئے یہ دیکھیں اچھ طریقے سے پک چکی ہیں آپ نے جو ڈرائی فروٹ فرائی کیا تھا وہ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر مکس کر کے نیچے سے آگ پھل کر دیں گے اور اسے ٹھٹا ہونے کے لیے رہ دیں گے جب ٹھنڈ ہو جائیں گی تو پھر میں آپ لوگوں کو ڈیشن کر کے دکھاؤں گی اگر آپ لوگ بھی اس طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی مزیدار بنتی ہیں اید پر ضرور بنائیں اس طریقے سے آپ بھی ہوتی مزید کی اور بہت ہی یمی بنائیں اس طریقے سے مزیدار میٹھی سوئیے پھل کر تیار ہو چکی ہیں یہ دیکھیں بلکل ٹھنڈی بھی ہو چکی ہیں بہت ہی مزید کی بنائیں گے تو اگر آپ لوگ بھی اید پر میرے طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی مزید کی بنائیں گے پہلے بھی پہلے بھی میرے چینل پر کافی میٹھی ریسپین موجود ہیں اگر آپ لوگ میرے چینل کا وزٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کون کون سی میٹھی ڈشیں بنای ہوئی ہیں بہت ہی مزید کی ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنی ہوئی ہیں تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں اسی طرح ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ